جن پر کے دوسرے دن بھی ریلوے بس اسٹینڈ کے چالکوں کے ہرتال جاری رہی آپ کو بتا دیں کہ کے اندر سرکار کے دورہ ایک بل لائے جارہا ہے جس میں کسی بھی چالک کے دورہ ایکسیڈنٹ کرنے سے کسی ناغرک کی مرتی ہو جانے پر دس سال کی سزا ہوا دس لاکھ جرمانے کا پروادہان ہے جس کے ویرود میں ریلوے بس اسٹینڈ کے چالکوں اور بس مالکوں نے انشت کالین ہرتال کر دیا ہے اور جب تک قانون پر روک نہیں لگے گی تب تک ہرتال کو جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے وہاں چالکوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دس سے بارہ ہزار پر نوکری کرتے ہیں تو ہم لوگ دس لاکھ جرمانہ کہاں دے پائیں گے ہم لوگ جب وہاں چلاتے ہیں تو کئی لوگ اچانک سے آگے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے درگڑنا ہو جاتی ہے کوئی بھی چالک جان بوچ کر ایکسیڈنٹ نہیں کرتا ہے اس لئے لائے جانے والے قانون پر تتکال اور روک لگائیں وہی ہرتال کی وجہ سے گورپور سے دوسرے جنپد کو جانے والے یاتریوں کو سمسیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے یاتریوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے دوسرے جنپدوں میں جانا ہے لیکن ہرتال کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے سرکار کو ہماری پریشانی کو سمجھنا چاہیے وہی سمجھ میں پروہان نگم کے چھتری پربندک لوگ کمار سنگھ نے کہا کہ ہم لوگ یاتریوں کی سویدھاؤں کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں ان کو دوسرے گاڑیوں سے ان کے گتے کو بھیجوار رہے ہیں اور جو لوگ ہرتال کر رہے ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ ہرتال سرکار کی طرف سے نہیں ہے یہ پرائیویٹ گاڑیوں کے چالکوں کا ہرتال ہے اس سمجھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے بس مالک شبہم جیسوال چالک راج کمار سنگھ نے کہا چککہ ہم لوگ اس لئے یہاں پہ جانکے ہیں یہ سارے ہمارے ڈرائیور بندو بھائی ہیں اور میں ان لوگ کا موٹر مالک ہوں میرے ڈرائیور کو مہاراج گنج کے پاس ان لوگوں نے بہت مار مارا چونکہ یہ جائز نہیں تھا مارنا ماملہ سر ہمارا یہ ہے کہ سرکار جوہرہ جو نیم لگائے گیا ہے دس لاکھ روپیہ اور ڈرائیور کو دس سال کی سجا یہ بند ہونی چاہیے یہ کالا کانون ہے اپنا کانون بند کرے اپنا کانون آپ لوگ بند کرے نہیں تو انہ تھا ہم لوگ راستے پہ کوئی چکا جام کریں گے اور اس کام کے لئے ہم لوگ ہرطال کریں گے جہاں تک ہم لوگ کو جانا رہے جہاں تک ہم لوگ کی امید ہے وہاں تک ہم لوگ جائیں گے ڈرائیور یونین جندہ بات ڈرائیور یونین جندہ بات میرا نام سبھم جیسوال میں سیسوہ بجر نیویاسی ہوں ہرطال ہے ہمارا کانون جو کالا کانون اس سمیہ لائے گیا ہے مالی جی ہم لوگ کتنے روپے کماتے ہیں سب سرکار جانتی ہیں اس کے بارے میں ڈرائیوروں کی دکھتیں کبھی آت تک سرکار نے پوچھا ہے دوسروں کی بات کرتے ہیں چاہے جو بھی کانون بنایا ہیں اس کانون سے پہلے سوچے ہیں کہ آدمی کس طریقہ سے وہ کانون میں سے کس طرح 10 لاکھ روپیا جمع کرے گا اور کون سا اپنا اتیسیلے چلنگے کتنا آدمی کماتا اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے یہ کانون بنانے سے پہلے سوچے کہ سرکار میں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں سے 10 لاکھ روپیا لائیں گے کہاں سے آدمی 10 سال کی سجا کی بات جو کرتے ہیں بیہودان 10 سال کی سجاک لگا ہے ان کے پریوار میں سوچے ہیں کہ وہ بچے مر جائیں گے کراہیں گے کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کرے راستے میں جب گاڑی لے کر چلتا ہے آدمی سب سے پہلے جو ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہے بھگوان سے کہ ہم سے کوئی ایک چیٹی نہ مرے لیکن جو خود جانہ کر لوگ آگے سامنے آئیں کہ مرنے کے لیے بتائیے کہ آ کر دیکھیں ایک ایک چیز کی آدمی کیسے 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 گاڑی چلاتا ہے اگر ان کو دکھتیں محسوس ہوتی ہے چلاو بناو کانون ہر جگہ کیمرہ لگاؤ گاڑی میں بھی کیمرہ لگاؤ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے کیسے کیا ہے وہ ایکسیڈنٹ کیا ایکسیڈنٹ کیا ایکسیڈنٹ کیا ایکسیڈنٹ کیا ایکسیڈنٹ کیا کی نہیں کیا ہے اس کو جبرجستی اگر لات دیا جاتا ہے کانون بناو تو سب کسی کیلئے کانون بناو ہر جگہ کائمرہ لگاؤ گاڑی میں بھی کائمرہ لگاؤ سچائی جو ہو اس کو تم کرو ہم کو اس سے دیکھ کرنا ہی ہے لیکن اگر غلط ہوا اگر کلے تو راج پمارسید رام ہے انمانتیت گاری چلاتا ہے